ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح سے جھوٹ کے جھال پہ کھڑے ہو کر کے جو لوگ جنجنہ بجاتے ہیں انہیں اس بات کو سمجھنا چاہئے کہ اس طرح کے جنجنے بجنے سے پہلے توڑ جاتے ہیں اور اگر وہ آپ پارٹی سے پرباویت ہو کر کے آپ کا جو ہٹ اینڈ رن پروگرام ہے اس پروگرام کا کوئی حصہ بننا چاہتا ہے تو ہمیں لگتا ہے اس سے ان کو سفلتا نہیں ملے گی جہاں تک سوال ہے عرون جیٹلی جی ایک بہت ہی پاردرشی نترت ہے ان کا ایک پاردرشی بیکتی ہے ایک ایماندار بیکتی ہے اور ایمانداری کے ساتھ انہوں نے سیاست کی سیلیہ چلی ہے اس کے لیے ان پر جو ہے وہ بے ایمانی کا ذاگ لگانے کی کوشش کرنا شد روپ سے ایمانداری پر کلنگ لگانے کی کوشش ہے ایک اپنا ادھیکار ہے ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں مگر راجنیتی میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ میں نے آپ کے خلاف کچھ کہا آپ نے پھر کہا کہ میں آپ کو سو کر دوں گا یا آپ کے خلاف خرجانے کا مکنمہ درج کروں گا یہ پرکریہ ہے سب کے اپنے اپنے ادھیکار ہیں ارون جیٹی کا بلکل اپنا ادھیکار ہے انہیں لگتا ہے کہ انہیں خامقہ ہی بدنام کیا جا رہا ہے تو وہ بلکل ادھرات کے دروازہ پھر کھٹا سکتے ہیں بیکتیوں کے سرکاروں کے بیچ کے بیواد ہیں جانچ بیٹھی ہے اس کو اپنا کام کرنے دیجئے خود ادلی سرکار نے بھی کمیشن انکوری سیٹ کر دیا دودھ کا دودھ